مہالکشمی نے اپنی تین بہنوں کے ساتھ بہت ہی چھوٹی عمر میں سنگیت سیکھنا شروع کر دیا تھا اور بولی وڈ میں بطور سنگر ان کی انٹری ہوئی فلم دس سے انیس سو سنتیانوے میں شنکر احسان لائکی تکری کے ساتھ انہوں نے اس فلم میں کام کیا مانی رتنم کی فلم دل سے کے گانے سے یہ اجنبی سے انہیں ہندی سینیما میں پہچان ملی اور اس کے بعد مہالکشمی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اب تک وہ ہندی، تیلگو، مراتھی، بنگالی، اوڑیا، گجراتی، کنڑ کئی بھاشاؤں میں گانے گا چکی ہیں اور انہوں نے ہندی گانوں اور گزلوں کے علاوہ کئی سوپرٹ ہیل بم بھی ریلیز کیے ہیں اور ہمارے ساتھ مہالکشمی ایر لائیو جڑ گئی ہیں مہالکشمی بہت سواگت ہے آپ کا ایک لمبا انٹروڈکشن دیا ہے ہم نے آپ کے بارے میں اور درشک پہلے سے یہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ آپ کے گانے وہ جب بھی سنتے ہیں تو ایک الگ زون میں وہ چلے جاتے ہیں چاہے وہ جے ہو ہو دیش رنگیلا ہو چندہ چم کے چمچم ہو یا تمام جو گزلیں ہیں وہ بھی آپ نے گائی ہیں سب سے پہلا تو جاننا چاہیں گے آپ کیسی ہیں اور کارنٹین کیسا نکل رہا ہے آپ کا میں ٹھیک ہوں آپ سب کی دوہ ہے سب کی دوہوں سے میں ٹھیک ہوں کارنٹین ہاں کٹ رہا ہے مشکل ہے آسان ہی ہے کیونکہ ہم کو اس طرح اتنا لنبا گھر پر بیٹھنے کی عادت نہیں ہم اتنے مصروف رہتے ہیں اپنے کریئر میں پوفارمنٹ میں کافی ٹریول کرتی ہوں اپنے شوز کے لئے تو یہ میرے لئے بہت الگ ہے لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں کچھ ایسا کروں مطلب یہ جو لانگ ڈاؤن پیریڈ ہے اس کا بھی میں کچھ کنسٹرکٹیولی کچھ کروں کچھ نیا کرنے کی کوشش ابھی تک مہا لکشمی کیونکہ ویسے تو نیا کہنا غلط ہوگا آپ کے لئے چھے سے ساتھ لینگویجز میں آپ نے گانے گائے ہیں اور دوسری بات یہ کسی کے لئے بہت ٹف ہو جاتا ہے لینگویج میں کچھ بھی بولنا اتنی ساری لیکن پورے پورے گانے ریکارڈ کرنا کیسا رہا سفر اور چاہیں گے کہ آپ سے آگے ہم اپنے درشکوں کو موٹیویٹ بھی کروا سکے آپ کے سوروں کے دوارہ پہلے یہ بتائیں کی کیسے شروعات ہوئی تھی جی میں بچپن سے گا رہی ہوں جیسے آپ نے کہا میری ماں بہت اچھا گاتی تھی تو ان سے ہم نے تھوڑا سیکھا پر ہم میں ساؤھ ہنڈن ہوں لیکن میری پرورش ممبئی میں ہوئی ہے تو امہ نے یہ سوچا کہ ہم کو ہندوستانی شاسرے سنگیت سکھایا جا تو میں نے ہندوستانی شاسرے سنگیت میں اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور سکول اور کاللج میں میں نے کافی گایا ہے کامپیٹیشنز وغیرے میں میں نے ہی سا لیا تو کاللج میں اس دوران کافی مجھے پروچان ملا پروفرسر سے ٹیچر سے اور ایسے لگا کہ اسی کو میں آگے چل کر ایک کریئر بنا سکتیم اور افکارس میں نے اس دوران کچھ ساٹ آٹ سال ابھی بھی سیکھ رہی ہوں اور مطلب وہ تو جاری ہے تو میں نے کچھ جو فائنڈ پوائنٹ جس کو ہم مطلب لائنٹ سنگی کے لئے جو اپیوگ نے اس سارے کاریاز کیا میں نے میں پندیت گون پرساد جے پروالی کی شاگردہ ہوں میں نے پندیت گاؤتم مدھو سدن پندیت رتم مہن شرمائن سے سیکھا ہے تو پھر بہت لاب ہوا مجھے کلاسیکل میوزک سیکھنی کا اور میں ہمیشہ اپنے جو درشک ہیں یا جو مجھ سے پوچھتے ہیں سوچ رہے کب لوگ ڈاؤن کھلے گا ابھی تیہ نہیں ہے کہ سترہ مئی کے بعد بھی کہیں بہار جا پائیں گے یا پھر نہیں اگر ہم ابھی سنگنگ کی بات کر رہے ہیں تو شروعات کیوں کچھ سوروں سے ہی کی جائے اس کی بھی آپ ضرور موٹیویٹ کریں ہمارے درشکوں کو اور سور میں سور کیوں کی درشک بھی ملانے کو بیتاب ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا گانا آپ آپ نے ہنٹ دے دیا آپ سور کہہ رہے ہیں تو میں سور کا وہ گانا گاؤں گی جسے بجے سے مطلب جو بہت ہی پاپیلر خاص کر مدھیا پردیش اور چھتیز گانی ان جبوں پر میں جب میں پرفارم کرنے چاہتی ہوں تو اس گانی کی ہمیشہ افرمائش مجھے آتی ہے تو میں اسی سے تھوڑا سا آپ کو سنا دیتی ہوں بیلکل رات دن کی میری دل کشی تم سے ہے زندگی کی قسم زندگی تم سے ہے تم ہی میری آنکھیں ہو سونی تنہاراہوں میں چاہے جتن دوری ہو تم ہو میری باہوں میں مگر آدھا اس طرح تُم کے یہاں سے پھیر نہ جانا کبھی شام دھلے تُم میری دل میں آ جانا کبھی چاند کھلے تُم میری دل میں آ جانا مگر آدھا تُم پھر نہ جانا کبھی شام دھلے تُم میری دل میں آ جانا کبھی چاند کھلے تُم میری دل میں آ جانا درشک بہت آج انجوائے کرنے والے ہی پورا سیشن کیونکہ سوروں کے ساتھ آپ نے اس کی شروعات کی ہے اور بہت دی سوریلا یہ گانا ہے فلن فیر پر اسکار بھی آپ کو ملا سروشیش پارشگائی کا کی طور پر اس سمیں کس طرح سے آپ کا کریئر رہا اچھائیوں تک پہنچی آپ اور جیسا کہ ہم نے اپنے انڈرکشن نے بولا کہ جب آپ نے آگے چلنا شروع کیا تو پیچھے نہیں مڑی ایسا کوئی سونگ جس نے آپ لگا ہو کہ اس نے میرا شاید کریئر یا یہ میرے کریئر کا ٹویسٹ رہا ہو ایسا ٹویسٹ جس نے میری پوری زندگی بدل دی ہو ایسا کوئی سونگ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے اچھلی ایک نہیں ایسے کئی گانے ہیں ہاں ہاں کی سور جو یہ جو گانا ابھی میں نے گایا کبھی شامل اس سے مجھے مجھے ایک پہچان ملی جیسے کہتے ہیں ہر آٹسٹ کا ایک گانا یہ ایسا کچھ ہوتا ہے جس نے اس کی پہچان بن دے تو میرے حساب سے یہ وہ گانا رہا ہے اور یہ جو اس وقت ملا جب میں کافی نہیں تھی انڈسٹری میں اور ایسے گانے یوزیلی بہت ہی اسٹیبلش سنگرز کو ہی گوایا جاتا ہے پر میں بہت تکی رہی ایم ایم کریم صاحب نے اور نیدا حاصلی جنہوں نے اس کے خوبصورت بول لکھے انہوں نے مجھ پر وشراس رکھا اور کے بعد میں نے کئی اس سارے گانے گایا ہے اور بہت فورچنیٹ رہی کیونکہ مجھے بہت الگ اسم کے گانے بھی ملے ملوڈیز گانے ملے رومانٹک گانے ملے اور کچھ فاس پیس پیپی گانے بھی ملے پیٹریوٹک سانگز بھی آپ نے گایا ہے جو کہ ابھی شاید اس دور کی ضرورت بھی لگتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یونیٹی کے لیے کیونکہ ابھی ہم جس دور سے گزر رہی ہیں ایسے میں اگر آپ کے دوارہ ایک پیٹریوٹک سانگ ہو جائے تو پھر سونے پر سوہاگا ہو جائے گا کیونکہ جے ہو سے لے کر دیش رنگیلا آپ نے گایا ہے جی ضرور میں دیش رنگیلا گاتی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ جب بھی یہ گانہ گاتی ہوں میں اپنے دیش پاسیوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمارا اتنا خوبصورت اتنا عشاءل دیش ہے اور یہ بلکل ہمارے دیش پاسیوں کے لیے ہے جہاں ہر قدم قدم پہ دھرتی بدل رنگ جہاں کی بولی میں رنگولی سات رنگ جہاں ہر قدم قدم پہ دھرتی بدل رنگ جہاں کی بولی میں رنگولی سات رنگ دھانی پگڑی پہنے موسم ہے نیلی چادر تانے امبر ہے ننی سنہری ہرا سمندر ہے ریس جیلا دیش رنگیلا رنگیلا دیش میرا رنگیلا دیش رنگیلا رنگیلا دیش میرا رنگیلا سندوری گانوں وانا سورج جو کرے پھٹھو لے شر میلے خیتوں کو ڈھک لے چونر پیلی پیلی گھونں گھٹ میں رنگ پن گھٹ میں رنگ چم 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 کھیلا دیش رنگیلا رنگیلا دیش میرا رنگیلا دیش بھکتی گیتوں کی بات ہو گئی دیش بھکتی ایموشن کی بات ہو گئی لیکن اس وقت اگر ہم کہیں کہ سب ہی لوگ اپنے گھروں کے اندر قید ہیں تو کئی ایسے ایموشن ہیں جو کہ پھوٹ پھوٹ کر وہاں آتے ہیں چاہے وہ پریمی پریمی کاکے ہوں کیونکہ مل نہیں پا رہے ہیں کوئی ماں اپنی بیٹی سے نہیں مل پا رہی ہے کوئی ماں اپنی بیٹے سے نہیں مل پا رہی ہے بھائی بہن نہیں مل پا رہے ہیں اور یہ بڑا فورچنیٹ ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور آپ نے ہر طرح کے گانے گائے ہوئے ہیں اگر ہم رومانٹک سانگز کی بات کریں جو کارنٹین کے سمیں ابھی لوگ گھروں کے اندر ہیں اور دور دور ہیں ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے ہیں اپنا پریم ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے کوئی سانگ کیونکہ فانا مووی کے مجھے گانے اچھے سے یاد ہیں جس میں بہت سارا رومانس بہت ساری اموشن سنسٹیوٹی بھر بھر کے ہیں جی جی میں ایک بہت خوبصورت گانہ میں نے گایا ہے فلم بنتی اور ببلی پہ سپربت کیا تھا شنکار احسان لوئے نے اور اس کے بہت خوبصورت بول لکھی تھے گلزہر صاحب نے مانا آفار اپسلوٹ فیورٹس وہ گانہ میں ہر آپ جس طرح نے کہا ہے ایک بہت خوبصورت رومالٹک گانہ ہے میں کچھ لائن نے اس کی سنا دیتا ہوں دیکھنا میرے سل سے آسما اڑ گیا ہے دیکھنا آسما کے سرے کھل رہے ہیں زمین پہ دیکھنا کیا ہوا ہے یہ زمین وہہ رہی ہے دیکھنا پانیوں میں زمین گھل رہی ہے کہیں سے چھک چھک کے چھک چھک کے چوری سے چوری چھک چھک کے چھک چھک کے رے ہو چھک چھک کے چھک چھک کے چھک چھک کے چھک چھک کے رے ہوش میں میں نہیں یہ غشے بھی نہیں اس صدی میں کہیں یہ ہوا ہی نہیں جسم گھلنے لگا روح گرنے لگے پاؤں رکنے لگے رہ جھلنے لگے آسما پادلوں پہ کروٹیں لے رہا ہے دیکھنا آسما ہی برسنے لگے چھپ چھپ کے 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 رن چھپ چھپ کے ابھی مامول بھی ایسا ہے مہا لکشمی کہ سب ہی گھروں کے اندر چھپ چھپ کے رہنے کو مجبور ہے ہرانکہ لوگ ڈاؤن کب کھلتا ہے سب ہی اس کے انتظار میں ہے تاکہ چھوڑی چھوڑی نہیں سب ہی کھولے آم باہر گھوم سکے اور بہت ہی سندر یہ گانا ہے آپ نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی آپ کو اپنی مدر سے انسپیریشن ملی ہے کیونکہ آپ کی مدر بھی شواستری ہے سنگیت میں نپون ہے اور اگر ہم بات کرے ہیں ان کے ساتھ آپ کی بانڈ کی کس طرح سے کس طرح کا بانڈ آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں اچھلی میرا پریوار بڑا ہے میں چار بہنوں میں سب سے چھوٹی ہوں تو بچپن سے مجھے گھر پر وہ محول ملا میری ماں افکوش جیسے آپ نے کہاں ماں تو بہت ہی بپسور جاتی تھی میرا بانڈ ان کے ساتھ بہت سپیشل ہے کیونکہ میری ماں ہونے کے علاہ وہ میری گروہ بھی تھی ان کی وجہ سے میں نے گانا جو بھی مجھے سمجھ ہے گانے کی وہ اس سے ملا ہے اور اس کے بعد میں بہنوں کو بھی میری ماں ہی سمجھتی ہوں کیونکہ میری پرورش میں ان کا بھی بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے بھی مجھے اس طرح کی گرومنگ دی مجھے ترہ ترہ کے گانے جو ہے بچپن میں وہ سننے کا موقع ملا گھر پر ایسا مہور تھا کی اتنا میوزک گھر پر رہتا تھا ماں شاستہ سنگیت دیدی غزلے پھر دوسری دیدی جو ہیں وہ پاسچتہ سنگیت سنتی تھی تو اس سے تو اتنا مجھے سننے ملا تو میں مجھے لگتا ہے میرا گرومنگ بڑا صحیح اور اچھا رہا ہے اور اس کا شریف پوز میں ماں اور اس کے ساتھ پتا کو دینا چاہتی ہوں کیونکہ میوزک کا جو لیو آف میوزک کہتے ہیں انہوں نے دیا ہمیں تو بہت سپیشل بارنڈ رہا ہے مجھے لگتا ہے جس لیکن بھی سپیشل بارنڈ رہی ماتا پتا کو کونکہ آپ نے اپنا سب سے اچھا انسپریشن اور ایک آئیکون کی طور پر آپ نے لیا ہے ان کے لئے کوئی سونگ آپ ابھی डیدیکیٹ کرنا چاہے اس وقت انفرچنیٹلی میں نے ایسا کوئی گانا مطلب لوری میں نے کافی گائی لیکن میں اپنا ایک پسندیدہ گانا جو لوگ بہت پسند کرتے ہیں دھاگیں توڑلاو چاندلی سے نور کے گھونگر تھی بنالو روشنی سے نور کے شرم آگئی تو آگوش میں لو سانسوں سے علجی رہ میری سانسے بولا ہرکے ہرکے ہوت سے ہرکے ہرکے بولا ہرکے آنید کا سوڈا کریں ایک خواب نے ایک خواب تو آنکھوں میں ہے ایک چاند کے تکیے تلے کتنی دنوں سے یہ آسمان بھی سویا نہیں ہے اس کو سلا دے گولا ہرکے ہرکے بولا ہرکے ہرکے بولا ہرکے ہوت سے ہرکے ہرکے بولا ہرکے مہا لکشمی کیونکہ ہمارے ننھے درشک ہیں وہ بھی آپ کو اس وقت سن رہے ہیں اور لگاتار یہ فرمائش رہے ہیں کہ آپ سے چندہ چمکے چمچم نہیں سنا تو پھر کیا سنا چندہ چمکے چمچم چکے چاکنہ چور چیتی چاٹی چینی چٹوری چینی خور چندہ چمکے چمچم چکے چکنہ چور چینی چٹوری چینی خور چندہ چمکے چمچم چکے چکنہ چکنہ چور چیتی چاٹی چینی چٹوری چینی خور اور جو گزلے سننے کا شوق رکھتے ہیں مہا لکشمی حالانکہ سب سے پہرے تو میں یہی جانا چاہوں گے آپ سے کہ گزلوں سے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی جو سسٹرز ہیں ان کو بھی گزلوں کا شوق ہے اور اسی وجہ سے آپ کی گرومنگ بہت اچھی ہو پا ہے آپ کو پورا ماحول ملا پورا سپورٹ ملا آپ کا کیسا ناتا ہے گزلوں سے مجھے لگتا ہے میں بہت ہی بڑی فان ہوں گزلوں کا اور جو گزل ہمارے دیش کے ہی نہیں جو پاکستان سے بھی جو سنگرز ہیں میں بہت ہی پربھاوت رہی ہوں اور میری خوشنسی بھی ہے کہ میں نے پاندیت گون پرساد جیپر والے سے کچھ ہی سہی کم وقت کے لیے ہی سہی لیکن میں نے ان سے گزل سیکھا ہے کچھ گزلوں کی گزلوں کی گائی کی بڑی الگ ہوتی ہے وہ میں نے سیکھا ہے اور جیسے آپ نے کہا میری بہنوں سے مجھے وہ لاؤ فاؤ گزلز ملا ہے کیونکہ گھر پر میں بچپن میں مجھے یاد ہے بہت گزلے دیدی سنتی تھی بڑی دیدی خاص کر تو وہ میں نے کافی سنا تو مجھے بہت پسند ہے پویٹری میں پویٹری کی بڑی مطلب مرید ہوں جب میں شائروں کا سنتی ہو تو مجھے اور گزلے اور پویٹری کی ہم بات کریں تو کئی ایسے ٹاف ورڈز ہوتے ہیں اردو کے جن کا استعمال ہوتا ہے اور شاید وہیں اس کو سندر بھی بنا دیتے ہیں آپ کی کوئی ایسی منپسند گزل جس کو آپ ابھی آت کرنا چاہے بہت سارے ہیں ایک بہت ہی پسندیدہ گزل ہے میں ہری ہران جی کی بہت بڑی فان ہوں پتشری ہری ہران جی میں ان کا گایا ہوا ایک گزل ہے اس کے چند لائنے میں آپ کو سننا کاش ایسا کوئی منزل ہوتا کاش ایسا کوئی منزل ہوتا میرے کاندھی پہ تیرا سر ہوتا کاش ایسا کوئی منزل ہوتا جمع کرتا جو میں آئے ہوئے سن سر چھپانے کے لیے گھر ہوتا میرے کاندھی پہ تیرا سر ہوتا کاش ایسا کوئی منزل ہوتا بہت ہی خوبصورت اور ابھی جتنے بھی درشک زی میڈیا کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں اور جو گزلوں کا شوق رکھتے ہیں واقعی ایک نئی انرجی ملی ہوگی کیونکہ کارنٹین میں سب ہی اپنے آپ کو خوش رکھنے کی اپنے آپ کو اپنے آپ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں یہ ایسا سمیں ہے جب کئی لوگ ڈپریشن میں ہیں کئی لوگ سٹریس میں ہیں باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں ایسے میں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے محلکش میں کون سا گانا ہوگا کیونکہ ابھی جو ستیہ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چاہے کسان ہو مزدور ہوں سبھی سے اہی اپیل کی جا رہی ہے کہ سبھی حوصلہ اپنا بنائے رکھیں گھر سے باہر نہ نکلے لیکن گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو روزی روٹی نہیں کاما پائیں گے یہ ایک بڑا سنکٹ ہے دیش کے سامنے اس سنکٹ سے لیکن ہمیں اوبر کر آنا ہے اور جب ہی انوستان میں ایسا کچھ ہوا ہے تو سبھی نے ایکتہ دکھاتے ہوئے سبھی اس سے اوبرے ہیں اور جیتے بھی ہیں ایسا کوئی گانا جس سے آپ لوگوں تک کوئی سندیش پہنچانا چاہتی ہیں میں اچھلی میں نے جس سے آپ نے کہا میں نے کہیں سارے دیش بھکتی پر آدھارت گیت گائے ہیں تو اس میں سے ایک اور سنا دیتے ہوں یہ بہت ہی پاپیلر رہا یہ دس کا ہے یہ فرم نہیں ہوئی لیکن اس کے گانے بڑے پاپیلر ہوئے خاص کر یہ گانا بڑا پاپیلر ہوا تو میں ان کو پریلت کرنے کے لیے یہ گانا ضرور ڈاؤں گی بلکل سنو گھر سے دنیا وانو بری نظر نہ ہم پہ ڈالو چاہے جتنا زور لگا لو سب سے آگے ہوں گے ہندوستانی ہم نے کہا ہے تم بھی کہو ہم نے کہا ہے جو تم بھی کہو ہی آؤ ہم مل جل کے بولے اب تو یادہ اپنا جہاں ہے سب سے پیارا ہی آؤ ہم مل جل کے بولے اب تو یادہ اپنا جہاں ہے سب سے پیارا ہم نے کہا ہے جو تم بھی کہو سنو گھر سے دنیا وانو بری نظر نہ ہم پہ ڈالو چاہے جتنا زور لگا لو سب سے آگے ہوں گے ہندوستانی 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 بلکور ہمارے بھی اہی امید ہے کہ کورونا کے سنکٹ سے پار پانے کے لیے سب سے آگے ہندوستانی ہوں گے اور سب ہی ایک ساتھ لڑے گئے سب ہی ایک ساتھ کھڑے ہوں گے پل جل کر رہیں گے بہت بہت دہنیواد مہالکشی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت دہنیواد آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جھنے کے لیے